اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ذابطے بنائے ہیں جو انہیں اپنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں معتبر ہوتا چلا جائے گا جو ان ذابطوں کو پسے پشت رکھے گا وہ وقت کا انتظار کرے جب اللہ عز و جل فیصلہ صادر فرمائیں حلال اور حرام دو لفظ ہی تو ہیں تاہم ان کا اطلاق ساری زندگی کے سبید و سیاہ سیاہ و سفید پر ہوتا ہے حلال کو حلال جان کر استعمال کرنا ثواب کا موجب ہے اور حرام کو حرام جان کر پرہیز کرنا یقیناً بڑا ثواب ہے قدرت اپنے تیشدہ منشور سے عراض کرنے والوں کی فیرست کو ترتیب دے رہی ہے فرشتے لکھتے ہیں پھر مٹاتے ہیں یہ ایکسرسائز انقریب اختدام پذیر ہونے کو ہے اور ناچانے فینللسٹ میں ہمارا مقام کیا ہو لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالی یاد آتا ہے جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو نیچی محفلو میں شراب کا دور ہوتا ہے تمہارا مال ہی تمہیں تباہی کے دہانے پر لانے کا سبب ہے تم مسلمان ہو نماز پڑھتے ہو اللہ کی کتاب سے تعلق ہے اللہ کے گھر میں آنا جانا ہے پھر حرام چیز کو موں کیوں لگاتے ہو تنہائی میں سوچو کہ تم کہاں کھڑے ہو اور کیا معاملہ ہونے کو ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے آمین